اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْسِرَاتِ مَا اِن سَجَّاجًا اللہ تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالی نے ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج پیدا کیا اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا وَحَاجًا عربی میں کہتے ہیں سورج یا آگ کی بھڑک جس میں تپیش بھی ہو اور چمک بھی ہو یعنی سورج ایک بھڑکتا ہوا گولہ ہے جو انسانوں اور اہلِ زمین کو حرارت بھی مہیا کرتا ہے اور روشنی بھی دیتا ہے سورج کو اللہ رب العالمین نے زمین سے جس فاصلے پر رکھا ہے نا وہ صحیح فاصلہ ہے اگر یہ فاصلہ کم رکھا جاتا تو انسان سورج کی تپیش سے جل اور بھن جاتا یعنی اگر اللہ تعالی وہ جو فاصلہ ہے اس کو کم کر دیتا اور نزدیک کر دیتا زمین کے تو انسان جل بھن جاتا اور اگر یہ فاصلہ زیادہ کر دیا جاتا تو انسان سردی کی کڑک سے مر جاتا یعنی سردی میں اکڑ کر کے انسان مر جاتا تو اللہ رب العالمین نے اس کو جس جگہ رکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے سورج کو زمین سے اتنے مناسب فاصلے پر رکھا اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا کرشمہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وجہ علنا سراجوں وہاں جا تو چراغ کا ذکر کر کے سورج کی روشنی یعنی سورج کی جو روشنی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک نعمت ہے جو مخلوق کی ضرورت بن گئی ہے اور حرارت بھی اللہ کی نعمت ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے یعنی اس حرارت کے اندر پھلوں کو پکانے کی قوت ہوتی ہے اس کے علاوہ اور دیگر فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں گنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرو اس میں دھیان دو اور معصرات جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاَنْ سَجَّاجَا تو معصرات کہتے ہیں بدلیاں یعنی پانی سے بھری ہوئے بادل جو ابھی برسے نہ ہو تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں شروع سے زمین کے بارے میں ذکر کیا پہانوں کے بارے میں ذکر کیا پھر رات کے بارے میں پھر دن کے بارے میں پھر سات آسمانوں کے تعلق سے ذکر کیا اور ابھی پھر سورج کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کر کے مجھے اور آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ غور کیجئے اللہ کی نعمتوں میں غور کیجئے اللہ کی رحمتوں میں اور کم سے کم ان ساری چیزوں پر جو آنکھوں سے دکھنے والی ہے اس پر غور کر کے تو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنو تو مجھے اور آپ کو چاہیے ناظرین کہ ہر لمحہ ہر آن ہر وقت ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم نے پچھلے دنوں کچھ باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے وحی کے اقسام کے تعلق سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے بات اور اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ رسالت کا مزدر اور دعوت کی کمک ہے یعنی یہ ایک ذریعہ ہے دعوت کا یہیں سے ابتدا ہوتی ہے اللہ محمد قیم رحمہ اللہ نے وحی کے جو مراتب ذکر کیے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ محمد قیم کہتے ہیں کہ وحی کی جو سب سے پہلی قسم ہے وہ سچا خواب ہے اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی یعنی رات میں آپ خواب دیکھتے اور صبح ویسے ہی جیسے آپ خواب دیکھتے نا ویسے ہی معاملہ صبح میں آپ کے ساتھ پیش آتا تو یہ وحی کی سب سے پہلی قسم تھی دوسری وحی کی قسم تھی یہ کہ فرشتہ آپ کو دکھائی دیئے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دی جاتی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا کوئی چیز نظر نہیں آتی بلکہ آپ کے دل میں بات ڈال دی جاتی اسی طرح وحی کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کی شکل اختیار کر کے آتا آپ کو مخاطب کرتا پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے اس صورت میں کبھی کبھار صحابہ اکرام نے فرشتہ کو دیکھا ایک مثال میں آپ کو دوں وہ یاد ہوگا آپ کو حدیث جبرائیل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے آپ بیٹے ہوئے تھے آپ نے کہا مل اسلام اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے جو سوالات اللہ کے نبی سے کیے تھے وہ حدیث یاد کیجئے اس میں حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے اور صحابہ اکرام حضرت جبرائیل کو دیکھ رہے تھے ایک اور قسم جو وحی کی ہے وہ ہے آپ کے پاس ایک گھنٹی کی آواز گھنٹی کے ٹنٹنانی کی آواز آتی اور یہ وحی کی سب سے سخت صورت ہوتی تھی اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور آپ پر وحی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا یعنی وہ جو اتنی سختی ہوتی تھی وحی کی کہ سخت سردی میں بھی جب آپ پر وحی آتی تو آپ کی پیشانی پر پسینہ ہوتا تھا اور آپ اٹنی پر سوار ہوتے تو وہ جو ہے سختی سے اٹنی زمین پر بیڑی آتی تھی ایک بار اسی طرح وحی آئی اور آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی اور جب وحی نازل ہوئی تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اتنی سخت وہ تھی اتنی سخت وہ تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میری ران کو چلنا جائے اتنی بھیانت تھی تو سوچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کے باوجود اللہ تعالی نے آپ کو برداشت کرنے کی طاقت دی تھی یہ چند صورتیں تھی وحی کے نازل ہونے کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے علاوہ اور بھی کچھ صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہم نے جو وحی کی شکلیں آج جانی ہیں وہ خواب میں دکھایا جانا اسی طرح آپ پر جو ہے فرشتے کا آنا انسانی شکل میں اسی طرح آپ کے دل میں بات کا آ جانا اور اس کے علاوہ آپ کے لئے گھنٹی کی آواز آ جانا یہ چند وحی کے ذریعے تھے اس کے علاوہ اور بھی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلے درس میں رکھوں گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی